یہاں ہم کٹ کرنے لگے ہیں سمپل شرٹ کی کٹنگ اور سب سے پہلے یہ فرنٹ پیس نکال لیا ہے جو بھی آپ کی لیند ہو اس کے حساب سے یہ فرنٹ نکال لیں اس کا فرنٹ کی لیند نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس کو ڈبل کر لیں گے اور بلکل دونوں سائٹس برابر آنی چاہیے اس کے علاوہ اس چیز سے خیال رکھنا ہے کہ روح آپ کی طرف ہونا چاہیے جس جب آپ بیٹے ہوئے ہیں یہ سیٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں بیک کی طرف بیک سائٹس کے لیے جتنا آپ نے فرنٹ رکھا ہے اسی کے ناپ سے آپ نے بیک کی چوڑائی لینی ہے یہ ناپ لے کے یہاں پہ کٹ لگا لیا ہے کورنر پہ اب یہاں سے ہم لینے لگے ہیں اس کی لیند یہ بلکل ایک سمپل طریقہ ہے سمپل ڈریس کٹنگ کرنے کا کوئی انچی ٹیپ نہیں لیا سمپل آپ نے اپنی شرٹ رکھنی ہے اور اس طرح سے میز کے جس کو آتا بھی نہیں ہے سینہ وہ آرام سے یہ سوٹس آسانی کے ساتھ سی سکتا ہے ہم نے لیند لینے یہاں تک اور ایک کٹ ہم یہاں لگا لیں گے پہلے ہم نے ایک کٹ ادھر لگایا تھا چوڑائی لے گے کپڑے کی ایک کٹ میں نے یہاں پر لگایا تھا اور اب ایک کٹ نمبائی پر لگایا ہے تو اب اس کو کٹنگ کر لیں گے کپڑے کو بلکل سٹریٹ رکھنا ہے اور جیسے ڈیزائن والا کپڑا ہے تو اس کے بلوک کے سائٹ پر میں ناپ لینے گیا بلکل سٹریٹ میں میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اکثر کپڑوں میں کان ہوتی ہے تو اس کا سمپل یہی طریقہ ہے کہ یہاں سے دونوں سائٹ سے اس کو پکڑیں اور جیسے آپ اس سے اس طرح سے شیک کریں گے وہ کان ایک سائٹ پر آ جائے گی وہ ایکسٹرا کپڑا ہم اس سے نکال دیں گے یہاں سے اب اس کی کٹنگ کرنے لگیں گے جو ہم نے لیند لکھا لی تھی اس کی اب ہمیں ضرورت پڑے گی ٹیلر چوک کی اس کے لئے یہاں پر ہمیں ایک نشان لگانا ہے چوک پر اور ایک انچ کے تقریباً دو انچ کے فاصلے پر لگایا ہے جو آپ کا ناپ ہے جہاں سے ہم نے رکھا تھا یہاں پر ہاں چوک کی جو آپ کی سلائی آنی ہے اس سے دو انچ کے فاصلے پر یہ نشان لگایا ہے اور دوسرا لگے گا کمر پر ویس نشان لگے گا اور تیسرا لگے گا چیس پر آرم بول ایک نشان یہاں شورلڈر پر آئے گا بس ابھی یہاں پر نشان لگا رہے ہیں کٹنگ ہم نے نہیں کی ایک چوک کا نشان ہے اور ایک ویس کا نشان ہے اور ایک آرم بول کا اور اوپر ایک ہم نے لگایا ہے شورلڈر کا اب ہم کٹنگ کا نشان لگانے لگیں جو ہمارا ناپ تھا اس سے ٹو انچ کے فاصلے پر نشان لگایا ہے یہاں پر جو چوک موڑے جائیں گے جو ہم اندر کی طرف موڑیں گے اس سے بس آدھا انچ ایکسٹر لے کر کٹنگ کرنا شروع کر دیں گے اور تھوڑا سا یہ میں اے لائن میں شیپ کٹ کر رہی ہوں ملکل سٹریٹ رکھیں گے اپنے لائن کو اور اسے کٹنگ کرتے جائیں گے یہاں پر آلیڈی چوک کا نشان تھا اس کے بلکل سٹریٹ پر رکھتے ہو جہاں پر بھی ہم نے لائن لگائی ہوئی تھی پہلے سے اور اس کے سٹریٹ پر کٹنگ کر دیں گے یہ کٹنگ ہو چکی ہے یہاں تک اب آرم ہوگی کٹنگ کریں گے نشان آلیڈی لگا ہوا ہے شوڑڈر پر چوڑائی کا بھی نشان ہے لمبائی کا بھی جو ہماری آلیڈی شر سے تھا اسے گولائی میں کریں گے اس طرح سے راؤن کر کے اپنے ہینڈ کو یہاں پر ادھر یہ تین انش کی سلائی ہوتی ہے تقریباً تین انش کی یہاں پر رکھے سے آپ کا نیک شوڑڈر کا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سٹریٹ کٹنگ کر لیں گے فرنٹ سائٹ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے پوری اس کے بعد جو ہمارا بیک سائٹ تھا اسے ہم رکھیں گے سلوٹے نکال کے سٹریٹ اور اسی پر جو فرنٹ سائٹ کٹ کیا ہے وہ رکھ دیں گے ایک سائٹ اس لئے کٹنگ نہیں کی تھی کیونکہ پھر کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ پراپر کٹنگ نہیں ہو پا تھی یہاں پر ہم نے رکھ دیا پیچھے کی طرف بیک سائٹ اور اوپر رکھا ہوا ہے فرنٹ اور اسی پر سیدھا سیدھا کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے فرنٹ کی آرڈی کی ہوئی ہے اسی پر یہ دیکھے کرتے جائیں گے یہاں پر تھوڑی سی کم کٹنگ لیں گے فرنٹ کی ہم نے تھوڑی گہری لی تھی اور پیچھے جو سائٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی کٹنگ کم ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو آرم ہول وغیرہ یہ اچھا سیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے فرنٹ کی تھوڑی سی گہری لیتی گولائی میں لیتی اور اس کی تھوڑی سی سٹریٹ لیتی بس اور کوئی فرق نہیں ہے اور باقی اوپر کر بھی سائٹ بلکو سیم ہے یہ ہو گئی ہے فرنٹ اور بیک کی کٹنگ فرنٹ شرٹ کٹنگ ہونے کے بعد اب ہم کٹنگ کرنے لگے ہیں اس کی آسین آسین کے لیے ہم نے یہ جو کپڑا تھا ایک سائٹ پر وہ لے لیا ہے اور اب اس کی لینڈ پر کٹنگ کرنے لگے ہیں یہ میرے کپڑے کو ڈبل کر لیا اور اب اس سے میں اگین ڈبل کرنی ہوں یعنی اس کی فور سائٹ ہو گئی ہیں یہ اس کی لینڈ دے اور اس کی اب کٹنگ کرنے لگے ہیں یہ سلفز ہیں ہماری ناپ کی جو بھی ہمارا جو بھی ناپ ہے جتنا ہم نے مڑنا ہے وہ ہم نے ایکسٹر رکھ لیا ہے اور یہ ہماری لینڈ ہے یہ پوری لینڈ چاہ رہی ہے یہاں سے تک اچھا یہاں پر ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اگر جیسے اس کپڑے کی تو جیسے جو ہم نے ناپ کی آسین نہیں وہ تو اس کے برابر تھی تو ہمیں ایکسٹر نہیں لینا پڑا لیکن اختر ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا کم ہوتا ہے اور چوڑائی ہوتی آسین کی زیادہ ہوتی تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو جو ہم نے ایک سائٹ سے ڈبل کیا تھا سیکنڈ سائٹ سے ڈبل کرتے وقت ہم اتنا رکھیں گے اس کپڑے کو یہ دیکھئے یہ اتنا رہا ہے اور یہاں پر اس کا تھوڑا سا جوڑ لگائے گی دکھائی گئی جتنی چاہیے اتنی لے لیں گے اور اس کے بعد باقی جوڑ لگا دیں گے جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہوگا بس تھوڑا شیپ کا خیال لگئے گا جو بھی آپ کے فلاور شیپ ہوں یا پھر کورش شیپ ہوں اس شیپ پر اس کپڑے کو رکھنا ہے اس تناسس کا جوڑ لگا لیں گے اندر کی سائٹ سے اس کی سلائی کر لیں گے لیکن ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے تو جو ہمارا آلڈی کپڑا ہے جتنا ہم نے وہ لے لیا ہے تو آرم ہول کاٹنے کیلئے پہلے ایک نشان یہاں پر لگا دیں گے اور ایک نشان تھوڑا سا اس شیپ میں آلڈی شیپ میں چار انچ تین انچ کے برابر یہ تکیم ویسے انچس کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کا میں بغیر انچس کے کر رہی ہوں صرف جس اندازاً یہ ہم نے دو نشان لگا دیئے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم سلیپس کا شیپ لے رہے ہیں اگر یہاں پر جوڑ کر کپڑا لگا ہوا ہوگا تو اس کے اوپر سے یہ کٹنگ کا شیپ لینا ہے اور اب یہاں پر کرنے لگی ہیں آرم ہول کی کٹنگ چھوکے تھوڑی سی گولائی میں ہوتی ہے اس طرح سے کر کے ہم یہ دیکھئے یہ یہ تھوڑا سا راؤنگ کر کے ایسے کر کے اس طرح سے لے لیں گے تو یہ آرم ہول کی شیپ آجے گے یہاں پر ہم نے ایکسٹرا لیا تھا جو ہم موڑیں گے تھوڑا سا اونچہ نیچے ہونا تھا اس کی ایکسٹرا گھٹنگ کر دی یہ ہماری سلیپ سیار ہو گئی یہ بلکل سیمپل آسکین ہے مطلب کوئی امریلا شیپ نہیں ہے اس میں مطلب کوئی ایسے کردے